دوستو امید ہے اب تک آپ میں سے بہت سادہ زیادہ 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 بسی سے زیادہ میرے ہاتھ آگے زیادہ نہیں بڑھ سکتے دوست فری لینسنگ سٹارٹ کر چکے ہوں گے اور کر لینا بھی چاہیے کافی کچھ تو سمجھا دیا فری لینسنگ ہوتی کیا ہے ٹائپس آف فری لینس مارکٹ پلیسز اپنے آپ کو پہچاننا اپنی سکل کو پہچاننا وائر انفرمیشن بڈ کرنے کے لیے وہ جادوی چابی فائیور if you want to start as a beginner پھر جناب فادیت آپ کی پروفائلنگ کی آپ کے ایمیج برینڈنگ کی بڑی ڈیٹیل سے اب تک ہم بہت سارا ٹاپک کور کر چکے ہیں اب میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ آف فری لینسنگ سمجھانے جا رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ آؤٹ آؤٹ کرکٹ والا آؤٹ نہیں دوسرا والا آؤٹ باہر بھیجنا سورسنگ یعنی کہ آپ اپنا کام باہر بھیج رہے ہیں آؤٹ سورسنگ کا مطلب کیا ہے دوستو دیکھئے ایمیجن آپ کریئیٹیو رائٹر ہو آپ گرافک ڈیزائنر ہو آپ ویب ڈیولپر ہو آپ کچھ بھی ہو پیسے کمارے ہو بس ٹھیک ہے کچھ بھی ہو اگر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں ظاہر ہے بڑھتے ہوئے کام کو سنبھالنا بھی تو ہے نا کلائنٹ اگر آ گیا ہے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرا اس وقت معاملہ فل ہے دو ہی ہاتھ ہیں اس سے زیادہ میں کام نہیں کر سکتا آتے ہوئے رزق کو بھی کبھی کو ٹھکراتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا رزق جب دروازے پہ کھٹ کھٹائے تو اس کا مطلب create an opportunity but do not refuse work رزق آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان chosen one میں سے ہے جن کی bid کا response آ رہا ہے جن کو فریلائنس سے کام آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ opportunity create کریں دو طریقوں سے آپ اپنا کام بڑھا سکتے ہیں ایک ذرا مشکل راستہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ایک یا دو employees hire کر لیجئے employees hire کرنے کے جو صرف لوازمات ہیں ان میں سے ایک لوازمات تو یہ ہے کہ جناب اس کو monthly salary دینے پڑے گی کہ آپ کے بس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنے employee کو مہانہ تنخواہ دے سکیں typically آپ میں سے بہت ساروں کا answer ہوگا نہیں تو پھر کیا کیا جائے کیا یہ جائے جناب اب کہ جیسے freelance market place پہ آپ کو project نظر آئے اور این ممکن ہے کہ project poster یعنی کہ employer اس نے بھی کام لے کے امریکہ سے west سے آپ کو on a freelance market place outsource کیا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جب آپ کی work plate grow کر جائے یعنی کہ کھانا جتنا plate میں آ سکتا ہے اس سے زیادہ تو آپ کھانا نہیں سکتے لیکن آپ اوروں کو تو کھلا سکتے جب plate expand ہوتی ہے اس کو آگے جا کے ہم details سے discuss کریں گے کہ plate کب expand ہوتی ہے تب آپ اوروں کی فکر کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کا risk بھی بڑھے گا اور یہ تھوڑا سا risk english والا risk r.i.s کے لینا پڑے گا outsourcing مثلی salary demand نہیں کرتی outsourcing کسی بھی قسم کے benefits یعنی کہ health benefits insurance services یہ بھی demand نہیں کرتی آپ کا وہ employee نہیں ہے جس کو آپ نے outsource panel میں select کیا ہوئے تو آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اگر کام بڑھ گیا تب آپ وہ کام ان کو دیں گے اگر آپ کا کام نہیں بڑھا تو آپ خود ہی اپنا کام کرتے رہیں گے آپ تو freelancer ہے نا یہ model دنیا میں بہت popular ہو گیا ہے کہ when your work plate grows please expand it to the outsourcing ہاں یہ جو job والا سینیریو ہے نا یہ اس وقت مد نظر رکھا جائے جب آپ کو continuously احساس ہونے لگے کہ آپ کا کام بڑھتا جا رہا ہے outsourcing میں یاد رکھیے کہ پیسہ جاتا ہے اگر کوئی freelancer آپ آگے hire کریں گے اور ان کو project دیں گے تو وہ چھوٹی سی sellie پہ تو نہیں agree کریں گے وہ definitely definitely اپنی price آپ کو demand کریں گے تو اسے پیسہ آپ کے پاس سے جا رہا ہوتا ہے پڑی وہی پیسہ ہے نا جو extra work کا ہے جو additional projects ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے imagine کہ اگر آپ کو continuously یہ احساس ہو رہا ہے یہ need feel ہو رہی ہے کہ بھائی اب تو کسی کو permanent ہی رکھنا پڑے گا ورنہ outsource میں تو پیسہ نکلی جا رہا ہے half of the prices being spent on the outsourcing تو پھر آپ employee رکھنے کے بارے میں سوچیں کیونکہ اس کو monthly salary definitely کم ہوگی as compared to the money جو آپ outsource پہ خرچ کر رہے ہوں گے یہ ہے جناب outsourcing کا concept موسیقی